وائٹی سٹوڈیو کو بار بار اوپن کرنے سے چینل پہ مسئلہ آتا ہے یہ کمنٹ کئی دفعہ میں نے اپنی ویڈیوز پہ دیکھا اور آپ لوگوں نے مجھ سے پرسنل بھی پوچھا تو آج میں نے سوچا کہ اسی کمنٹ پہ اسی کوئسٹن پہ میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے کوئسٹن کا آپ کو آنسر مل جائے اگر آپ دن میں بار بار وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے چینل پہ کیا مسئلہ آئے گا کہاں پہ آئے گا کیسے آئے گا یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے دیکھیں ہم اپنا وائٹی سٹوڈیو اوپن کرتے ہیں یہ اب آپ کے سامنے وائٹی سٹوڈیو اوپن ہے آپ یہاں پہ کیا دیکھنے آتے ہیں ویوز دیکھنے آتے ہیں سبسکائبر دیکھنے آتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ لوگ کیا ہیں جن کو یوٹیوب پہ گروہ کرنا ہوتا ہے ویڈیوز کو ویرل کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ وائٹی سٹوڈیو کو آگے بھی اوپن کرتے ہیں انیلیٹکس میں جاتے ہیں وہاں پہ اپنا ریال ٹائم ویوز دیکھتے ہیں اور کنٹینٹ میں جا کے سرچ ٹرمز کو بھی دیکھتے ہیں سجیشن کو دیکھتے ہیں جو آپ کے چینل کو گروہ کرنے کے لئے ہوتے ہیں تو ان آپشن کا یوز کام لوگ کرتے ہیں لیکن جو لوگ بھی کرتے ہیں اپنے چینل کو گروہ کر جاتے ہیں اب بات وہی کہ بار بار وائٹی سٹوڈیو اوپن کریں تو کیا مسئلہ آئے گا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہاں پہ اپلکیشن کے اندر یہ جو وائٹی سٹوڈیو کی اپلکیشن ہے اگر یہاں پہ آپ بار بار اپنا وائٹی سٹوڈیو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آتا یہاں پہ نہیں آتا لیکن ایک جگہ پہ آتا ہے اب یہاں پہ جو آپ بار بار اوپن کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں صرف view's دیکھتے ہیں یا سبسکائبر دیکھتے ہیں واش ٹیم دیکھا پھر بند کر دیا اب یہاں پہ بار بار اوپن کرنے سے مسئلہ تو کوئی نہیں آتا لیکن آپ منٹلی ڈسٹارب ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بار بار دیکھنے سے نہ تو آپ کے ویوز بڑھنے والے ہیں نہ آپ کے چینل پہ سبسکائبر بڑھنے والے ہیں نہ کوئی چمتکار ہونے والا ہے تو الٹا آپ کو ٹینشن ہوتی ہے جب آپ بار بار اوپن کر کے دیکھتے ہیں باقی جو آپ پلے سٹور سے وائٹی سٹوڈیو انسٹال کرتے ہیں اس کو بار بار اوپن کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے دن میں آپ جتنی بار بھی اوپن کریں ہاں اگر آپ اس کو اوپن کر کے ان آپشنز کو سمجھتے ہیں جو کافی دفعہ میں نے بتایا ہوئے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ آپ وائٹی سٹوڈیو سے ویڈیو وائرل کرا سکتے ہیں سبسکائبر بڑھا سکتے ہیں چینل کو گروہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ بار بار پھر اوپن نہیں کریں گے صرف دو تین مرتبہ آپ اوپن کریں گے ان چیزوں کو سمجھ کے ان کے مطابق آپ کام کریں گے پھر آپ کی ویڈیوز بھی ویڈیوز بھی آئیں گے سبسکائبر بھی آئیں گے اب اپلیکیشن سے بار بار اوپن کرنا تو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اب بات آتی ہے جب آپ وائٹی سٹوڈیو کو کرو میں جا کے اوپن کرتے ہیں وہاں پہ ایشوز آ سکتے ہیں وہاں پہ ایشوز کیسے آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ لفظ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی تو غلطی سے کہیں نہ کہیں پہ کلک ہو جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایشو کریئیٹ ہو سکتا ہے اگر کروم بروسر میں آپ نے وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اپلوڈ کے دوران آپ نے تھامنیل وہاں سے لگانا ہے اگر وہاں سے آپ تھامنیل لگاتے ہیں تو آپ کے تھامنیل کی جو قوالیٹی ہوتی ہے وہ لو نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ وہاں پہ آپ کو اینڈ سکرنگ کا آپشن بھی مل جاتا ہے اور کارڈز کا بھی مل جاتا ہے تو ان آپشن کا آپ یوز کریں کروم میں جا کے لیکن اگر آپ نے وائٹی سٹوڈیو کو سمجھنا ہے وائٹی سٹوڈیو کو سمجھ کے اپنے چینل کو گروہ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اپلیکیشن کا یوز کرنا ہے وہاں سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے وہاں سے آپ نے بار بار اوپن کرنا ہے تو آپ وائٹی سٹوڈیو کو اگر بار بار اوپن کرتے ہیں سمجھنے کے لئے تو یقین کریں اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا آپ اپنے چینل کو گروہ کر جائیں گے کیونکہ یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے کے سارے آپشنز آپ کو وائٹی سٹوڈیو کے اندر مل جاتے ہیں بس آپ جب بھی وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کریں صرف ویوز اور سبسکائبر کے لئے اوپن نہ کریں آپ اس کے اندر جائیں آپشنز کو سمجھیں ویڈیو کو ویرل کریں سبسکائبر بڑھائیں اور یوٹیوب سے پیسہ کمائیں تو امید ہے کہ اب آپ کو کلیر سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگر آپ اپنے وائٹی سٹوڈیو کو بار بار اوپن کرتے ہیں تو کوئی ایشو آئے گا یا نہیں آئے گا کہاں پہ آنا ہے کیسے آنا ہے اور وائٹی سٹوڈیو سے آپ نے فیدہ کیسے اٹھانا ہے بار بار اوپن کر گئے تو اس کے ساتھ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کے کوئیسن کا انسر آپ کو مل چکا ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکائب کرنا ہے تو اب تک کے لئے اجازت دی دیئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ